موسیقی پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ کے دخل کے بعد ہریانہ روڈویج کے کرمچاریوں نے اپنی ہرتال ختم کر دی ہے دپاولی کے پرو اور جنتہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے اس معاملے میں دخل دیا تھا کورٹ نے ایسما کے تحت کی گئی کاروائی کو نرست کرتے ہوئے کرمچاریوں کو ان کی جائج مانگے پوری کروانے کا بھروسہ دیا ہے آئیے ہرتال ختم ہونے کے بعد سرطہ میں روڈویج کرمچاریوں کی ایک بیٹھک کا محول دیکھتے ہیں اس کے بعد کرمچاری نیتاؤں کی بات بھی سنیں گے جنابار جنابار سانجا سنگر جندہ بار جنابار جنابار سڑا بھائی چارا جندہ بار جنابار جنابار جو اریانہ سرکار دوارہ سات سو پرائیویٹ بسوں کو جو قرائے پہ لینے کا جو فیصلہ کیا تھا اس کے ویروہد میں روڈویج کے کرمچاری لگا تار اٹھارہ دن سے ارتال پہ چل رہے تھے لیکن ماننیہ اونچ نیالے کے ہستک سیپ کے بعد روڈویج کی تانمیل کمیٹی کو سمبن کیے گئے اس میں ہمارے ادھیکاری پیش ہوئے اور ماننیہ اونچ نیالے بڑے جہان سے سنتے ہوئے اور روڈویج کے کرمچاریوں کو ایک آدیش داری کیا جس کا آئی کورٹ کا آدیش کو مانتے ہوئے اس کو سویکار کرتے ہوئے اس کا پالن کرتے ہوئے روڈویج کے کرمچاریوں نے اٹھارہ دن سے چل رہی شانتی پریار تار کو ختم کر دیا اور آج سچارو روپ سے پورے پردیش بر میں بسیں چل رہی ہے اس کے لیے آج ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سرکار کو بھی ایک ادارتہ دکھاتے ہوئے کہ پورے پردیش کا چاہے وہ کرمچاری تھا چاہے وہ چھاتر تھے چاہے کسان تھے چاہے مزدور تھے چاہے وہ جتنے بھی سنکھن جن سنکھن خواب پنچائت گرام پنچائت سب ہی کا ایک جو سعیوگ ملا یہ آندولن روڈویج کے کرمچاریوں کا نارہ کے پوری جنتہ کا آندولن تھا اور اس کے لیے ہم پوری جنتہ کا آبارویکٹ کرتے ہیں اور سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک جن جنمت کو جان میں رکھتے ہوئے جو سات سو بسو کلومیٹر سکیم کے تحت لینے کا جو فیصلہ ہے وہ بینا کسی دیری کے اس کو واپس لے سرکار اور ایک پردیش میں ایک شانتی احمن چائن کا محول پیدا کریں اور ہم مانن یہ کورٹ کا بھی بلکل دنواد کرنا چاہیں گے کہ تیوار کے دن سپیسل یونینوں کو بلا کے تالمیل کمیٹی کو بلا کے اور جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ بہت ہی بڑی اور سمانی سمانیت ڈنگ سے فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر روڈویج کی تالمیل کمیٹی نے پھول چڑھائے ہیں اور اس کے ساتھ جو دیوالی کے سمیہ میں جو عام جنتہ کے جو اونے والی تکلیف تھی اس سے نجات ملی ہے اور اس کا ہم پورے پردیش کی جنتہ کا سبھی شنگتنوں کا چھاتروں کا کسانوں کا مزدوروں کا حبار ویکٹ کرتے ہیں ہماری سرکار سے جو ماننیوں تنیہلے کے آدیش کے انوصار بارہ تاریخ کو روڈویج کی تالمیل کمیٹی اریانہ نواز میں باتچیت کے لیے جائے گی اور چودہ تاریخ کو اگلی ڈیٹ ماننیوں اونچ نیہلے کے جو چیف جسٹیس ہے انہوں نے ہمارے کو دیئے تالمیل کمیٹی چودہ تاریخ کو وہاں بھی پیشنگی جو ماننیوں تنیہلے نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر بلکل پورا بروسہ ہے اور ماننیوں تنیہلے نے ہمارے کو وشواس دلایا ہے آپ کے جو بھی جائز مانگ ہے وہ ہر آلت میں مانی جائے گی اور سرکار سے سوالتون بارتہ آپ کی کروائی جائے گی روسی کے ایک گھنٹے بعد ہمارے پاس لیٹر آ گیا ہے بارہ نومبر کی باتچیت کا بلکل ہمارے روڈویج کے کرمچاریوں کے خلاب جو ایسما کے تیت نیلمبن برخواستگی جو بھی کاروائی کی گئی تھی وہ ماننیوں کو اٹھنے اپنے آدیس میں ہی اس کو نیرسٹ کرتے ہوئے آدیس زاری کیے ہیں اریانہ سرکار کو کہ سبھی کرمچاریوں کو ڈیوٹی پہ لیا جائے اور آج سبھی روڈویج کے کرمچاری ڈیوٹی کے اوپر آج ہی رہا چکے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد